موسیقی موسیقی اور وہ اپنی مانگے رکھنا ہے سرکار کے سامنے مگر اچمبے کی بات دیکھئے پچھلے دس سال میں کسی سرکار نے یہ نہیں سوچا کہ سیف اور سرکشت میٹ کنزیمر تک پہنچانے کے دائج تو سرکار کا ہے یہ دائج تو خاص طور سے نگر نگموں کا ہے نگر نگم اور LDA کے بھرشت ادھکاریوں نے کیول پیسہ بنانے کی سوچی کیول میٹ والوں سے اور بچر خانوں والوں سے بھونس لینے کی سوچی کیوں نہ ان نگر نگم اور LDA کے ادھکاریوں کے اوپر بھی اتر پدیس سرکان مقدمے چلایا پتہ لگایا کون فوڈ انسپیکٹر سے کون ادھکاری تھے جن نے نظر انداز کیا ان لگل بچر خانوں کو اور انکوائری کرنے کے بعد ان کو سخت سے سخت سجا دے یہ بھی سوچنا کہ بکرے کی میٹ کی جہاں کتے کا میٹ سپلائی ہوا ہو یہ ایک حیرہ ترگیز بات ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی کہانیاں سن کے کیوں کی اکتر پردیش میں کتے کا میٹ نہیں کھایا جاتا ہے ہاں ہمارے دیش میں کچھ پردیش ہیں جہاں پہ کتے کے میٹ کا سیون کیا جاتا ہے جیسے کی نورت ایشت کے پردیش آسام کے کچھ حصے in fact کچھ ایسے بھی دیش ہیں جیسے تھائی لینڈ ہے چائنہ ہے ملیسیا ہے جہاں کتہ ایڈ ڈیلے کیسی سمجھی جاتی ہے کتے کا میٹ چائنیز لوگ کبھل اُس دن پکاتے تھے جس دن ان کے گھر ان کا داماد آتا تھا اور خاص طور سے اپنے داماد کیلئے کتے کا میٹ پہدار پکا کے کھلاتے تھے فیلال کیونکہ یوپی کے لوگ کتے کا میٹ نہیں کھاتے ہیں اور بھگرے کی میٹ کا پیسہ دیتے ہیں تو ان کو بھگرے کا میٹ ہی ملنا چاہیے similarly بھینس کے سٹوٹر ہاؤس جو ہے ان کو بہت پروپرلی منیٹر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھینس کٹنے کی آر میں گائے بھی کٹی جا سکتے ہیں دوسری چیز اگر ایسی کوئی حرکت نہیں بھی ہو رہی ہے پر ان تو کوئی بیمار جانور کو نہیں کٹنا چاہیے اور کوئی ایسا جانور نہیں کٹنا چاہیے تو مر چکا یہ بیماری اور اپیڈیمک کا ایک کیندر بن سکتا ہے